موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید حارون ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید حارون چینل ایران نے جب حملہ کیا اسرائیل پر تو اسرائیل تو کافی حد تک جو ایران کا حملہ برداشت نہیں کر سکا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ اروس نے تباہی مچادی کھتے میں اروس نے کمال کر دیا جب امریکہ کے مزائلوں نے اروس پر حملہ کیا اور اروس کے ائر دیفنس سسٹم نے امریکہ کے چھے مزائلوں کو گرا دیا ابھی اسی ویڈیو میں مکمل طور پر تفصیل میں آپ کو بتانے والا ہوں اصل میں ہوا کیا کہ امریکہ کو جب پتا چل گیا کہ یوکرین جو ہے وہ حالیہ جو ہے جنگ کو ہار رہے کیونکہ زیاری بات ہے روس اور یوکرین کا تو کوئی سردوڑ اور کوئی مقابلہ کسی لات پاؤنٹ پیر تو بن گئی نہیں ہے گا ٹھیک ہے نکھ کسی سائٹ سے ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے یوکرین کا روس سے تو جب ان کو امریکہ کو پتا چلا ہے کہ یوکرین جو ہے یہ جنگ ہار رہا ہے اور بہت برے طریقے سے ہار رہا ہے تو اس نے امریکہ نے کیا کیا کہ اٹیکم یو ایس بیس جو ہے میزائل جو ہے وہ ایران کو دیئے سو ایران کا بھی آپ کو معاملہ بتاتے ہیں لیکن امریکہ نے کیا کیا ہے کہ خفیہ طور پر یوکرین کو جو ہے یہ اپنے میزائل جو ہے وہاں پر سیکرٹ طریقے سے وہاں پر ڈلیور کروائے گئے ہیں اور یوکرین کے ذریعے جو ہے کیا کیا گیا ہے کہ روس پر ان میزائل کی وجہ سے ان میزائل کے ساتھ روس پر حملہ کیا گیا ہے دیکھیں یہ جو اٹیکمز میزائل ہے کوروات آپ کو بتا دوں گے سب سے بڑھ کر جو ہے نا اس میں لوٹری جو نکلی ہے نا وہ ایران کی نکلی ہے چائنہ کی نکلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ میزائل ہے زہری بات ہے ایران پر اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے تو اس صورت میں جو ہے روس جو ہے وہ یقینا جو ہے خفیہ طریقے سے یہ میزائل جو ہے ان کو روکنے کی جو سخت رکھتی ہے وہ تمام جو سسٹم ہے وہ ایران کو مہیا کرے گا دیکھیں یہ کچھ ہوا ایسے تھا کہ امریکہ نے جو نا لانگ رینج والے یہ جو میزائل تھے جو کہ یوکرین میں انہوں نے خفیہ طور پر جو ہے پنچا دیئے تھے اور جب یوکرین نے جو ہے یہ میزائل کو جب روس پر جب پھینکا ہے تو روس کے جو ہے ایر ڈیفینس سسٹم نے ان کو چھےوں کے چھے میزائل کو جو ہے نکارہ بنا دیا جو کہ ایک روس کی بہت بڑی کامیابی سامنے آئی ہے اور امریکہ جیسا ہے ملک جو ہے وہ تھر تھرا کے رہ گیا ہے کام کے رہ گیا ہے اور اس کو آنکھیں اس کی کھول گئی ہیں کہ یہ کیا ہوئے کہ میرے اتنے سٹرونگ اتنے مضبوط قسم جو میزائل تھے روس نے ان کو ہوا میں ہی نشتوں ربوط کر دی ہے تو میں اب کیا کروں اب میرے پاس کون سی آپشن ہے کہ میں جو ہے اسرائیل کو اور جو یوکرین کو کون سی اپٹکنالوجی دیوں ان کے حساب سے جو ہے یہ سارا کچھ بیس تھا اب یوکرین کے کیا سامنے آئے ہیں الفاظ کہ یوکرین نے کہا ہے کہ جو بلکہ امریکہ نے جو تو حکمت عملی اب اختیار کی ہے وہ یہ اختیار کی ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو کہا ہے کہ تمہارے پاس استعاد ہی نہیں ہے روس سے لڑنے کی تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے یعنی کہ گونگنوں پر مٹی جھاڑی جا رہی ہے اور امریکہ کی جانے سے بیان اب یہ کہے جا رہے ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ تم روس سے لڑ پاؤ یعنی کہ اس نے امریکہ نے یہ شو کروایا ہے کہ میرے مضاہر نہیں تھے یہ یوکرین نہیں کی ہے لیکن خوفیہ طاقتیں بیچ میں جو طاقتیں ہیں سیکرٹ جو ہیں ان کو تمام چیزوں کو حقائق کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مضاہر کس کے ہیں کہاں سے آئے ہیں کس کنٹری میں اس کو بنایا ہے اصل میں اٹیکم جو مضاہر ہے وہ اتنا لونگ رینج کا مضاہر ہے کہ وہ بہ آسانی جو رشیاں میں جا کر بلکل جو ہے جہاں پر دنیا رہ رہی ہے عوام رہ رہی ہے وہاں پر تباہی مچا سکتے ہیں لیکن تباہی تو تم مچتی نا کہ وہ اتر تک پہنچ دے یہی روس کا سب سے بڑا جو ہے عمل ہے کہ انہوں نے کہ یہ ڈیفینس سسٹر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ان کے مضاہر کو ہوا میں جو ہے اس کو نشطہ نبود کر دیا اصل میں اب ہوا کیا کہ بلکل امریکن ملٹری کے جو ہے وہ فوجی جو ہے جو یہ کنٹری ہے یوکرین جو کنٹری ہے اس کے انہوں نے لباس فوجی لباس پہنے اور یوکرین میں آ کر امریکن فوجیوں نے اس تمام ٹکنالوجی جو یہ چلانا جانتے تھے وہ وہاں پر ان کے ایکسپرٹ آئے ہیں اور ان کے ایکسپرٹ نے وہاں پر آ کر جو ہے سیدھا جو ہے اس کی رین جو ہے رشیہ کی طرف کر کے اس کو مضائل کو انہوں نے رشیہ پر چلا دیا اور کمال اس بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چھے کے چھے مضائل جو ہے رشیہ نے بلکل اپنے ایئر ڈیفینس سسٹم سے جو ہے اس کو نکارہ بنا دیا اور امریکہ کو اتنا برا جھٹکا لگا اتنا برا جھٹکا لگا کہ آپ جو ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن امریکہ جو ہے وہ سامنے تو نہیں آ رہا لیکن جو بیچ کی بات ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے نیوزی دھرون پر اصل میں اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہی جو مضائل ہے اٹیکمز امریکہ نے یہی مضائل جو ہے اس طرح علمک بنچا دی ہے اور سٹیٹیجی یہ لڑائی جا رہی ہے کہ ایران پر ان مضائلوں سے حملہ کیا جائے گا تو اب بات یہاں پر آتی ہے کہ کیا روس جو ہے وہ یہ تمام سسٹم جو ہے ایران میں نصب نہیں کرے گا کیا ایران کو اور روس کو نہیں پتا کہ اسرائیل کے مضائل جو ہے ایران پر آ کر ایران میں آ کر جو ہے تباہی مجھا سکتے ہیں اسرائیل کی حدود میں اور غزہ کی حدود میں آپ یقین کریں کہ اس وقت جو ہے امریکن ملٹری جو ہے وہاں پر ان کے جو بوم بلاسٹ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ تمام وہاں پر دیکھتے نظر آئے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ اسی چیز کی اسرائیل اور غزہ میں بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے جیسے یوکرین پر حملہ کیا ہے ہم اسی طرح ایران پر حملہ کریں گے اب بات اصل میں یہ آتی ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے یہ مضائل مارنے ہیں شام میں یا جہاں بھی ایران کے کسی بھی شہر میں تو وہاں پر جو ہے ایر ڈیفنس سسٹم اروس کا وہ آل ریڈی وہاں پر نصب ہے تو وہاں یہ مضائل جیسے آئیں گے تو یہ تو جس کو دبوت کر دیں ایرانوال ایسی کامل کو ایر ڈیفنس سسٹم جو اروس نے وہاں پر نصب کیا ہے تو تباہی کہاں تک ہوگی اور جب سے ایس فائیف ہنڈرڈ ایران کو دے دی ہیں تب سے تو یہ قصہ ہی معاملی اب کر رہا یہ تو قصہ ہی ختم ہوگیا اب اتنی ایران کے پاس طاقت آگئی ہے فضائی طاقت آگئی ہے کہ ان کا تو اب پیار زمین پر لگ ہی نہیں دیا ایران کے حاصل میں ہوا ہے ایسا ہے کہ امریکہ نے تو دیئے یہ مضائل کے چھے کے چھے جو ہے بلکل ریشیا کے ٹارگٹ جو اڈے ہیں ان پر جا کے یہ اٹیک کریں اور ان کو نصب نبوت کر دیں لیکن اٹیک انہوں نے کرنا کیا وہ جو ریشیا نے ان کی ملٹری نے اس کو ویسی ہوا میں ان کے اے ڈیفینس سسٹم نے اس کو نکارہ کر دیا تو اب یہ سب سے بڑی جو ہے اسرائیل کے لیے جو بات یہ دھمدھیر ہوگی ہے کہ جو وہاں تیاری کری کھڑے ہیں یہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی یہ جو ہے ریشیا کا جو ہے اے ڈیفینس سسٹم نصب ہے تو کیا اسرائیل اور امریکہ جو ہم مل کر ان کے مظاہر کے ایران میں جا سکیں گے یہ ایک الگ پہلو ہے اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے اور لائک منٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے شکریہ